نو مائے کے واقعات کا حدف موجودہ آرمی چیف اور ان کی ٹیم تھی نو مائے کو ملک میں بغاوت اور خانہ جنگی کی کوشش کی گئی نگران مزیراعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں نو مائے کے ملزمان کے خلاف انتقامی کاروائی نہیں ہو رہی قانون کے مطابق کاروائی نہ ہوئی تو نگران حکومت فریق بنے گی وزید کہا بجلی ایسا مسئلہ نہیں جس پر پہیا جیم ہڑتال کی جائے اس طبقے سے ہمدردی ہے جس پر بجلی کے بلوں کا بوجھ ہے بجلی کے معاملے پر جلدی میں ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جو واپس لینا پڑے صوبوں کو اعتماد ملے کر دکانوں کی جلد بندش کے فیصلے کا نفاظ ہوگا عوام بجلی کے بلوں سے پریشان حکومت کی طرف سے ریلیف کا امقان نگران حکومت نے سارفین کو بجلی بلوں پر ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا صلاح کے مطابق اکتوبر میں تین سو یونٹ تک بجلی سارفین استعمال کرنے والوں کو بلوں میں تین ہزار روپے تک کمی ہوگی ساٹھ ہزار سے ستر ہزار روپے تک بجلی بلوں میں تیرہ ہزار روپے تک کمی کی جائے گی نگران حکومت کی عوامی ریلیف کے لیے آئیم ایف کے ساتھ بات چیت چاری ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے گورنر سندھ کا اعتراف گورنر کامران تیسوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا نگران حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے پاکستان اور عوام شدید مشکلات سے دوچار ملک میں بجلی کا بہران ہے جسے کوئی ایک پارٹی حل نہیں کر سکتی ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے سیاسی راہنماؤں کو مل کر کام کرنا ہوگا پیٹرل اور بجلی کے بعد اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ غریب کے لیے سبزی اور پھل خریدنا ایک خواب بن گیا ادرک ایک ہزار روپے لحسن چار سو باندھے روپے اور مٹر دو سو ستر روپے کلو فروخت سیو ایک سو ساٹھ، آلو بخارہ تین سو چالیس اور انگور تین سو بیس روپے کلو سستے بازار، مہنگائی بازاروں میں تبدیل کوئیٹا میں چینی ایک ہفتے میں پچیس روپے مہنگی دو سو بیس روپے فی کلو ہو گئی بجلی کے بلوں پر احتجاج جماعت اسلامی کو مہنگا پڑا کراسی میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف احتجاج جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنوں پر مقدمہ شارلطیف ٹاؤن پولیس ٹیشن میں درج مقدمے میں ہنگامہ آرائی اور سڑک بند کرنے کی دفعات شامل کی گئی ہنگامہ آرائی میں ملوث آٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا پینتالیس نامزد افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے پشار میں بھی جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنوں پر مقدمہ ترج کر لیا گیا غریب نہیں کرز لینے والے مجرم ہیں حکومت کا ارادہ بجلی کا یونٹ نوے روپے کرنا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کوٹ راداکشن میں جلسے سے خطاب بولے چینی گھی دالوں سمیز سب کچھ مہنگا ہو گیا غریب کیسے گزارا کریں گے مہنگائی کے خلاف ہفتے کو عوام نے پر امن احتجاج کیا جماعت اسلامی کسی غریب کا بجلی کا میٹر نہیں کارٹنے دے گی قوم کو اندھیرے میں رکھا گیا معاہدوں کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے کشمور میں ہندو برادری کے چار افراد کے اگوہ کے خلاف احتجاج مغویوں کی بازیابی کے لیے انڈلز ہائیوے پر دوسرے دن بھی دھرنا دیا گیا کندھ کورٹ گردو بردانی بکشاپور تنگوانی غوثپور کرمپور میں ہندو پنچائت کی کول پر ہٹار کراچی میں کلیفٹن تین تلوار پر اقلیتی برادری کا احتجاج نگران وزیر داخلہ سندھ کے مظاہرین سے مذاکرہ سابق ایمین شبیر بجارانی اومیر مرتضی بہاب ساتھ تھے حارس نباز نے بتایا دو مغوی بازیاب کڑا لیے گئے باقی بھی آج واپس آ جائیں گے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے سابق وزراء کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے جب بھی انتخابات آتے ہیں پیپلز پارٹی کے مخالف اس قسم کے حدکنڈے استعمال کرتے ہیں الیکشن کمیشن فوری طور پر عام انتخابات کا شیڈیول جاری کرے دوبئے میں ملاقات میں آصیف علی زرداری نے انتخابی مہم تیز کرنے کی ہدایت کی نصار کھوڑو بولے نگران حکومت نے مقررہ وقت پر الیکشن نہ کرائے تو عوامی رد عمل دیکھنا سب جانتے ہیں پیپلز پارٹی کی تحریکیں کیسی ہوتی ہیں آئندہ عام انتخابات میں کسی جماعت سے اتحاد نہیں ہوگا پی ٹی آئے تین ٹکڑے ہو چکی اس سے اتحاد کا کیا سوچنا پیپلز پارٹی نے ترقیاتی فرنڈز منجمیت کرنے کا فیصلہ غیر قانوری قرار دے دیا سینیٹر تاج حیدر نے چیف الیکشن کمیشنر کے نام خط میں لکھا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے وقت خدشہ ظاہر کیا تھا ترقیاتی سکیمز کو روکا جا سکتا ہے تبقہ نہیں تھی الیکشن کمیشن غیر آئینی عوام دشمن اقدام اٹھائے گا سندھے متاثرین سلاب کے گھروں کی تعمیر کی سکیم پہلے سے چل رہی ہے الیکشن کمیشن فوری جاری ترقیاتی سکیموں کے فرنڈز کے اجراع کا حکم دے سندھ میں زمینوں کی مبینہ غیر قانونی الارٹمنٹ اور ریگولرائزیشن کا میگا سکینڈل محکمہ ریونیو کے مختیار کاروں سے طلبی پر غیر واضح اور نامکمل ریکارڈ دینے کا انکشاہ غیر واضح اور نامکمل ریکارڈ دینے پر گیارہ مختیار کاروں کو موطل کیا جا چکا محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن نے چودہ مختیار کاروں سے ریگولرائزیشن کی تفصیل طلب کر لی ذرائع کے مطابق بیشے قیمت سرکاری زمینوں کی الارٹمنٹ اینٹریس کا ریکارڈ ظاہی نہیں کیا جا رہا سپریم کورٹ کی پابندی کے باوجود کراچی میں قیمتی سرکاری زمینوں کی موٹیشن کی گئی مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز سے امریکی صفیر ڈونل بلوم کی ملاقات امریکی صفیر کی مریم نواز سے مری میں ان کی رہائشگاہ پر ملاقات ہوئی دونوں ممالک میں تاریخی طویل مدتی دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر تبادنہ خیال تجارت معیشت سلامتی امن اور علاقائی استحقام سمیت باہمی تابون کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا مریم نواز شریف نے کرونا اور سلاب کے موقع پر امریکہ کے تابون کو سراہا پاکستانی لڑکیوں نے کمال کر دیا جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز جیت لی پاکستان ویمن نے جنوبی افریقہ کو دوسری ٹی ٹوئنٹی میں سات ویٹوں سے شکست دے دی پاکستان ویمن کو جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں دو صفر سے ناقابل شکست برتری حاصل نیشنل سٹیڈیا میں جنوبی افریقہ ان ٹیم نے ایک سو کیون رنس کا حدف دیا پاکستانی ویمن نے انیسویں اور میں ایک گیند پر ایک سو چپن رنس بنا کر میچ چیت لیا سیدرامین چوارس گیندوں پر ایک سٹھ رنس بنا کر نمائے رہی بسمہ معروف نے ستائیس رنس بنائے آلیا ریاض اٹھارہ گیندوں پر اکتیس اور منیبالی پندرہ گیندوں پر چھبیس رنس بنا کر ناٹ آؤٹ رہی ایشیا کپ کا میچ بنگلہ دیش نے افغانستان کو نواسی رنس سے حدا دیا کذافی سٹیڈیم لاہور میں میچ میں بنگلہ دیش نے تین سو پین تیس رنس کا حدف دیا بنگلہ دیش کی جانب سے مہدی حسن اور نجم الحسین کی شاندار سینچریاں افغان ٹیم پین تالیس وے آور میں دو سو پین تالیس رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی ابراہیم زدران پچھتر اور کپتان حشمت اللہ شاہدی اکیامر رنس بنا کر نمائے رہے بنگلہ دیش کے تسکین احمد نے چاہ شرف الاسلام نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم سری لنکا سے لاہور واپس پہنچ گئی کپتان بابر آزم نے بس میں لی گئی سیلفی فیملی کا ٹائجل دے کر شیئر کی قومی ٹیم آج آرام منگل کو لسی سی اے گراؤنڈ میں ٹریننگ کرے گی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا ماچ بے نتیجہ رہا پالی کیلے میں بارش نے بھارت کو شکست سے بچا لیا پاکستان نے تین پوائنٹس کے ساتھ سپر فور کے لیے کوالیفائے کر لیا ایشیا کپ کے کلمبو میں شیڈیول میچ اسطنبولہ اور پالی کیلے منتقل کی ازوانے کا امکان بھارتی میڈیا کے مطابق کلمبو میں آئندہ ہفتے شدید بارشوں کا امکان ہے ایشن کریکٹ کانسل چوبیس سے اٹھالیس کھنٹوں میں وینیو سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی وینیو تبدیلی کے معاملے پر پی سی بی نے اپنے تحفظات کا اصحار کر دیا تحفظات کی روشنی میں اپنا ہامور کرے گی سانیہا جڑا والا کا ڈروپ سین واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخ سانہ نکلا تبتیش کے دوران گرفتار ملزموں کے اہم انکشافات مرکزی ملزموں نے بتایا مخالفوں کو فسانے کے لیے سارا ڈراما رچایا پولیس ذرائع کے مطابق مرکزی ملزم پرویز نے مخالف امیر کو پہلے قتل کرانے کی کوشش کی ٹارگٹ کلر اللہ دھتا نے امیر کو قتل کرنے میں ناکامی پر سازش رس جائے مرکزی ملزم کی نشاندہی پر ٹارگٹ کلر اللہ دھتا بھی گرفتار ٹارگٹ کلر سے موٹر سائیکل اور قتل کے لیے دی گئی رقم برامت اسلامی یونورسٹی بہارپور میں جنسی حراس اور منشاہ سکینڈل کی تحقیقات ٹربیونل کے نام پر پولیس کی چانب سے خواتین اساسا کو حراسہ کرنے کا نوٹس جسیس ارفراس دوگر نے تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی بنا دی کمیٹی میں کمیشنر آر پیو اور ڈیپٹی کمیشنر بہارپور شامل نوٹفیکشن زاری ٹربیونل نے ڈی پیو اور پولیس کو یونورسٹی کے معاملے میں مداخلت سے روک دیا خواتین ٹیچر نے شکایت کی کہ چند روز قبل سیایہ پولیس نے حوصل آ کر موبائل فون چک کیے حریم شاہ کا شوہر لاپتہ بلال کی بازیابی کے لیے والدہ کا عدالت سے رجوع سندھ ہائی کورٹ میں بلال شاہ کی والدہ کی دخواست آسمات کے لیے مقرر وکیل کے مطابق ٹک ٹکٹوک کا حریم شاہ ان دنوں برطانیہ میں مقیم ہے بلال شاہ ایک ہفتہ قبل لندن سے وطن واپس آئے بلال کو چھبیس اگز کو نامعلوم افراد مین کو رنگی روڈ سے اغوا کر کے لے گئے والدہ کے مطابق بلال کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے ڈیفینس تھانے میں دخواست دی پولیس تحال بازیاب نہیں کرا سکی سندھ میں دباؤ کی کمی میڈیکل سٹورز پر بلیک میں فروخت ڈائریکٹر جنرل ہیلٹ نے چیف ڈرگ انسپیکٹر کو میڈیکل سٹورز کے خلاف کا روائی کا حکم دے لیا کہا ڈرگ انسپیکٹرز موسمی بیماری اور لائف سیونگ عدویات بلیک میں فروخت کرنے والوں کے خلاف کا روائی کریں مختلف دباؤ کی کمی اور بلیک میں فروخت کا سلسلہ کئی ماہ سے جاری ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد ادارے صوبائی حکومتوں کے ہتے چڑ گئے کراچی کے صحت کے معاملات ان کے ہاتھ سے چلے گئے جن کا شہر سے تعلق نہیں تھا ایمکیو ایم پاکستان کی کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب بولے ملک کی پارلیمنٹ، وزراء اور ان کی مراد سب کراچی کی مرہونیں منت ہیں ایمکیو ایم کو موقع ملا تو ملک کو چلا کر دکھائیں گے خیور پاکستان قوم اسپتالوں میں صحت کارٹ پر علاج آرزی طور پر بحال انشورنس کمپنی نے پینل پر موجود اسپتالوں کو مراسلہ پھیج دیا صوبائی حکمت کی درخواست پر علاج چھے دن کے لیے بحال کیا گیا اعلامیہ کے مطابق انشورنس کمپنی نے آٹھ ستمبر تک مفت اعراج کے لیے صحت کارٹ پر حال کیا سی ٹی اے کے کئی افسروں کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ایف آئی اے کے مطابق سی ٹی اے کے بیس افسر کرپشن منی لانڈرنگ اور ریکارڈ ٹیمپرنگ میں ملوث پائے گئے ٹھیکیڈاروں کو جالی ادائیاں کی گئیں ایف آئی اے نے سی ڈی اے سے تمام افسروں کی مالی تفصیلات بھی طلب کر لی ایشیا کپ دوہزار تیس کی ٹرافیکا لاہور ٹور ایشیا کپ کی ٹرافیکا لاہور کے تاریخی مقامات لے جایا گیا ٹرافیکا یادگار پاکستان، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ اور قضافی سٹیڈیم میں فوٹو سیشن بھی کیا گیا چاچا کے نام سے مشہور افتخار نے 33 فی سالگیرہ منع ڈالی کومک ریکی ٹین کے میڈل آرڈر بیٹر افتخار احمد نے ساتھی کھلاڑیوں سے مل کر سالگیرہ کا کیک کٹا کھلاڑیوں نے افتخار احمد کو سالگیرہ کی مبارک بات دی ہسی مزاک بھی کرتے رہے